لیکسز سے مجھے یاد آگیا ہے کہ پچھلے دنوں میں میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس میں آرنی کا لیکسز لیڈنے مارکو نائٹ کی میں نے بات کی ہے وہ اتنا وائرل ہے کہ مجھے دنیا کے ہر ملک سے آ رہا ہے کوئی دنیا کے ملک ایسا نہیں یہاں سے مجھے وہ کلپ واپس نہیں آ رہا مجھے مجھے ہی آ رہا ہے تو اس میں کئی لوگ ڈرا رہے ہیں جی کہ وہ لیکسز بڑی خطرناک دعا ہے لیکسز یہ ہے لیکسز وہ ہے تو لیکسز ایسی دعا ہے کہ اس کے بغیر کئی دفعہ بگارہ نہیں ہے اور یہ ہرگز خطرناک نہیں ہے کیونکہ یہ دعا میرے آقا میرے مہتاد محترم نے تجویز کی ہوئی ہے جو دوائی میرے محترم استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہے وہ دعا کبھی نقصان نہیں دے سکتی یہ میرا ایمان ہے تو اس لیے لوگ بلا خوف بلا دریغ بلا خوف کے ہوئے یہ دوائی استعمال کریں اس سے اچھا نسخہ خون کو پتلا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے نہ یہ خون کو تھک کرتا ہے نہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے یہ سٹیبل رکھتا ہے میں سالہ سال سے میں آج پھر کہتا ہوں میں پچھلے چھبیس سال سے اس کو یہ میرے استعمال میں ہے میں نے اس پر بے شمار تجربات کی ہے میں نے بے شمار لوگوں کو دیا ہے جو دل کے مریض سے جو چل نہیں سکتے تھے ان کو میں نے دیا ہے تو پھر ہفتے کے بعد دیکھا میں نے کہ وہ چل کے میرے پاس آئیں اس لیے یہ جو لوگ جن کو علم نہیں ہوتا نا جو کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں یہ کم علم لوگ ان کو خود علم نہیں ہے لیکن یہ لوگوں کو ورگ لاتے ہیں کہ ہوئے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا میں دعوے سے کہتا ہوں آج پھر کہتا ہوں کہ خون کو اپنے منٹین کرنے کے لیے سٹیبل رکھنے کے لیے کہ خون تھک نہ ہو میں ایسی خواتین کو جو پرگننسی میں ان کا خون گڑا ہو جاتا ہے ان کے استعمال کو بھی میں یہی دعائیں دیتا ہوں اور اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مسخہ تیر بہتف کام کرتا ہے اور ان کا خون کبھی تھک نہیں ہوتا ہے تو اس لیے خون کو کلوٹس کو توڑنے کے لیے جب جسم میں کلوٹس بن جاتے ہیں مختلف جگہ پہ ڈل میں کہیں بھی کلوٹس ہوں ان کو ڈیزولف کرنے کے لیے ارنیکا لیکسز لیڈم ایکو نائٹ ٹو ہنڈرڈ بشک دن میں تین دفعہ دیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن روٹین میں آپ نے اس کو ویک میں دو دفعہ ہی لینا ہے وہ صبح کے وقت لیلیں وہ رات کے وقت لیلیں کچھ ٹائم دیں دبائی کھانے کے بعد تاکہ اچھی طرح سے وہ ڈیپ اندر جلی ہے تو یہ یہ بہت اچھا نسخہ ہے یہ سانس کی دکت کو بھی دور کرتا ہے لیفٹ سائیڈ کی تک علیف کو بھی یہ دور کرتا ہے اور اگر آپ کے پیٹ میں ہوا ہو جائے اور اس ہوا کا بہت زیادہ لیفٹ سائیڈ پہ ہو تب بھی یہ نسخہ کام دے تب بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھے دیکھا آتی ہے اس نے کام کیا تو یہ فوراں اس کا اخراج کا انجزام کرتا ہے اس لیے یہ دوا ضرور کھانی جائی ہے اس کے اس سے ملتا ہے سوار یہ ہے کہ اکثر لوگ جب سٹینڈ پڑ جاتے ہیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اب وہ آپ نے وہ خون پتلا کرنے کی فلا فلا دوائی لے گی ہے اس کے بغیر پھر آپ کا گزارہ نہیں ہوگا تو کیا اس کے لیے بھی ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں وہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں جی جی اے ایس ایس کر کے کہتے ہیں دیکھیں میں ڈاکٹروں کی دوایوں سے منع نہیں کرتا کسی کو بھی لیکن اس کے بغیر بھی یہ دوا اس سے زیادہ سٹرونگ ہے یعنی نمبل بدل کے طور پر یہ استعمال ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے خون کو پتلا رکھنے کے لیے ٹھیک ہے خون کو سٹیبل رکھنے کے لیے ٹھیک ہے جہا کر رہے ہیں